بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو نیو جابز نالیج گرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سعال کریں گے اے ایس ایف کارپورل کا مکمل پیپر جو کہ آج یعنی 31 مارچ 2022 کو کنڈک کیا گیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ بائیں ہمارے چینل پر آپ کو پاکستان بھر سے ہر ادارے کے اریجنل پاسٹ پیپر ملیں گے حال شدہ ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی بھی ادارے کے پاسٹ پیپر چاہیے اریجنل تو آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کی پلیلیس میں جانا ہے یہ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلیلیس ہے یہاں پر آپ کو ہر ادارے کی ایک الادہ پلیلیس نظر آئے گی اگر آپ کو اے ایس ایف کے پاسٹ پیپر چاہیے ٹھیک ہے اور اس سال کی پیپر بھی ہم اس میں انکلوٹ کریں گے تو آپ نے اس پلیلیس میں جانا ہے اس میں آپ کو تمام پاسٹ پیپر اور اس سال کی جو پیپر ہو رہے ہیں وہ بھی ہم انکلوٹ کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پیپر کو پہلے دو تین کوئیسن بسنگ ہے سب سے پہلے کوئیسن ہے یہاں پر نظر نہیں ہے کیوریٹر یہ کیوریٹر سپیلنگ ہے اوپر جو پوچھا گیا میرے خیال میں یہ سیننم پوچھا گیا ہے مطلب سیم میننگ والا وارڈ ہے تو کیوریٹر کا مطلب محافظ ہے تو اس کا جو سیننم ہوگا یا سیم میننگ والا وارڈ وہ کنزرویٹر ہے کنزرویٹر محافظ میرے خیال میں سیننم پوچھا گیا کیونکہ یہی وارڈ سے میچ کرتا ہے کنزرویٹر یا کیوریٹر محافظ کو کہتے ہیں نیکسٹ ہے پانچ نمبر سے آپ نے ان ورڈ میں سے سیلیکٹ کرنا ہے کون سا ٹھیک ورڈ ہے فیلنگ کو فیل کرنا ہے تو یہاں پہ پانچ نمبر میں ہے تو یہ میرے خیال میں ان دونوں میں سے کوئی ہے ویسے تو جو رائیٹ ورڈ ہے ہم نے سرچ کیا وہ ہے ارائیو ایٹر ایئرپورٹ یا گیٹ ٹو دا ایئرپورٹ تو وہ ان دونوں میں سے میچ نہیں کر رہا یہ کافی کنفیوزنگ کوئیسن ہے اور میرے خیال میں اس میں ہو سکتا ہے مستیک ہو لیکن اس میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے ان دون میں سے کوئی ایک آئے گا لیکن میرے خیال میں جو رائیٹ ہے وہ ہے ایئرپورٹ آن ٹائم تو آپشن اے اس میں کریکٹ لگ رہا ہے مجھے جیسے کہ میں نے کہا ہے اس میں تھوڑی کنفیوزن ہے نیکسٹ ہے مری کی سپرلیٹیو ڈگری کیا ہے تو اس ہے مریئیسٹ مریئر جو ہے آپشن اے بھی ہے کمپریٹیو ڈگری مریئیسٹ جو ہے وہ ہے سپرلیٹیو جو کہ اس میں موجود نہیں ہے تو اس میں نانا دیا پاو آئے گا مریئیسٹ اس میں موجود نہیں ہے اس کے بعد پرسن پریزنر واز ریلیزڈ آن پیرول اس کو پیرول بولتے ہیں آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ آ جائے گا نیکسٹ ہے پولیس ہیو ریجسٹر اے کمپلینٹ اگینسٹ فور پرسن تو ریجسٹر آئے گا ہم نے سارے کنفرم کی یہ بالکل ٹھیک آنسر ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس نیومیریکل سپیریریٹی is a great advantage the word in bracket تو بریکٹ میں جو ورڈ ہے یہ کیا یہ ہے میرے حال میں ایڈجیکٹیو اس کو کہہ کہتے ہیں ایڈجیکٹیو ٹھیک ہے اس کا رائیڈ ایڈجیکٹیو ہو گیا آپشن نمبر بی کریکٹ نیکسٹ ہے آپ نے وائسینٹ کرنا ہے پیسے وائس بتانا ہے the police will soon arrest the murder تو ویل کے ساتھ ویل بی آتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے پیسے وائس میں تو آپ نے ویل بی والا ٹینس ڈھوڑنا ہے تو اے اور بی میں تو ویل بی ہے نہیں تو آپشن نمبر سی ہے the murder will be arrested soon by police آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیسے نے بارہ نمبر گیارہ نمبر ڈریکٹ انڈریکٹ کا ڈریکٹ ٹینس دیا ہے آپ نے انڈریکٹ بتانا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کافی عرصہ پہلے اگزائم پاس کیا تھا تو اس کا رائٹ اوپشن کیا ہوگا اگو چونکہ بی فور میں کنوارٹ ہو جاتا ہے انڈریکٹ میں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے تو اس میں جو سی ہے اوپشن he said that he had passed the examination long before تو اوپشن نمبر سی کریکٹ ہو جائے گا اے اور سی میں صرف اگو اور بی فور کا فرق ہے ٹھیک ہے لیکن انڈریکٹ میں اگو جو ہے بی فور میں کنوارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا he said that he had passed the examination long before اس کے بعد چوز the word which has correct spelling correct spelling کس word کے یہاں پہ کافی کنفیوزنگ ہے یہ ٹھیک ہے تو اسسسٹنٹ جو ہے اے ڈبل ایس آئی ایس ٹی اے این سی ای یہ رائٹ ہے آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے کوئسن ہے اس کے بعد سینڈک پروجیکٹ is operated with the کولیبریشن آف تو یہ کس کی مدد سے یہ پروجیکٹ کمپیٹ ہو تھا یا کس ملک نے ہیلپ کیتی چائنا نے آپشن نمبر ڈی اس میں کریکٹ ہے کپر کا یہ پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے سینڈک والا اس کے بعد تاشکند پیکٹ was signed انیس تاشکند کا معیدہ کب سائن ہو تھا انیس سو چیار میں دس جنوری اپشن نمبر ب ٹھیک ہے لینٹ آف سیلک ہائی ویز اب اس میں بھی کنفیوجن ہے کیونکہ ٹوٹل جو لینٹ بنتی ہے وہ تیرہ سو کے قریب ہے ٹھیک ہے نو سو اور گیارہ سو کہیں پہ نو سو بھی لکھی ہوئے لیکن زیادہ تیرہ سو یا گیارہ سو لکھی ہے تو میرے خیل پاکستان لائز بیٹوین دی لیٹی ٹیوڈ آف پاکستان جو لیٹی ٹیوڈ لوکیشن پاکستان کس میں چوبیس چھتیس تو آپشن بی اس میں کریکٹ ہے ویسے تو چوبیس سنتیس رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اکثر جگہ پہ ہم نے سرچ چوبیس سنتیس ہے تو یہ قریب قریب یا تو پھر نانا دیبا ہوگا یا پھر چوبیس چھتیس ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں بھی کافی انہوں نے کنفیوژن دی ہوئے ہیں اگزیکٹ جو ہے وہ چوبیس سنتیس ہے اور یہاں پہ چوبیس چھتیس ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ آنسر ٹھیک ہے یا پھر نانا دیبا ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو میرے خیر میں تو یہ چوبیس چھتیس ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے پاکستان اور انڈیا کے ترمیان کس کی ہیلپ سے ہوا تھا تو یہ ورلڈ بینک کی ہیلپ سے ٹھیک ہے پاس قویسن ہے جو سن کی کہتے ہیں سن لائٹ جو ہے یہ کتنی دیر میں ارد تک پہنچ تی تو یہ پہنچتی ہے آٹھ منٹ اور بیس سیکنڈ میں تو آٹھ منٹ میں چار سو سی سیکنڈ ہوتے پلس بیس اگر آپ کریں تو یہ سورج کی روشنی کو پانچ موجود نہیں ہے تو آپ نے نان نان دباؤ لکھنا ہے نیکس میریمیم ایج لیمیٹ آف ای پرسن ٹھیکم کنٹیسٹ کنٹیسٹ این ایلیکشن 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 لڑنے کے لئے اس کی عمر کتنی ہونے چاہئے پاکستان میں پچیس سال نمبر سی کوریکٹ ہے کیٹو کی جو ہائٹ پوچھی گئی ہے میٹر میں چھے سی سو گیر ہے اور فیٹ میں اٹھائی سار دو سو پچاس فیٹ ہے نیکس پیس کی جانے بڑھتے ہیں سینٹ ایلیکشن اف پاکستان سینٹ اف پاکستان اف سینٹ ایلیکشن 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 تو اسے کہتے ہیں آٹو گیمی اپشن نمبر سی کوریکٹ ہے ایک چیز بتاتا جنہوں آپ کو امپارٹن کہ اس پیپر کے چھے پارٹس چھے سیکشن سبجکس سبجکس سنائے تھے سب سے پہلے تھا انگلیش کا اس کے بعد پاکستان جنرل نالج یہ تین ہو گئے اس کے بعد سائنس ہے اس کے بعد مہت ہے اور اس کے بعد اسلامیات چھے سبجکس سنائے ہوئے ٹھیک ہے سرسید احمد خان فاؤنڈ علی گرد سکول ان 1875 آپشن نمبر ڈ کوریکٹ ہے دوپ میں وائٹمن ڈ بنتی آپ کے باڈی میں جو چاند گرہن ہے وہ کب ہوتا ہے جب زمین بیچ میں آ جاتی ہے سن اور مون کے سورج اور جو چاند ہے اس کی بیچ میں زمین آ جائے تو یہ لیونر ایکلیپس کہلاتا ہے چاند گرہن اپشن نمبر بی کوریکٹ ہے آپ کے پاس میں دیکھتا ہوں کوئی کوئی سکپ تو نہیں ہوگی یہ بھی کر لیا یہ بھی ہوگیا یہ بھی ہوگیا 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 سارے نیکس آپ کے پاس تھرٹی نمبر پہلے اولمپک گیم کہاں پہ ہوئے تھے یہ ہوئے تھے ایتھنز میں گریس میں آپشن نمبر سی کوریکٹ ہے سیکنڈ کلوز سپینر تو دوسرا قریب ترین سیارہ سورج کے کون سا وینس ہے آپشن نمبر ڈی کوریکٹ پاکستان آئیس آئیس سی چیمپئنس ٹرافی ان دوہزار سترہ میں جیتا تا کریکٹ کی جو آئیس سی چیمپئنس ٹرافی ہوتی ہے سرف راز احمد کپتان تھے پاکستان کے ٹھیک ہے اس وقت اور فائنل پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد تین نمبر پیسن ارث کتنی لیئر کتنی لیئر اس میں کون سی لیئر جو ارث کی لیئر نہیں ہے جو یہاں پہ آپشن کیون گئے تو مگمہ جو ارث کی لیئر نہیں ہے ٹھیک ہے ایکسیپٹ مگمہ جو ہیں سارے ارث کے لیئر سن سب سے قریبی سیار سورج کے وہ مرکری ٹھیک ہے دوسری نمبر اس کے بعد یونٹ اف ریڈ اکٹیوٹی ریڈ اکٹیوٹی کا یونٹ بیکرل اس کے کیوری بھی یہ بھی بتا دوں کیوری بھی یاد رکھیں یہ دونوں یونٹ اکٹیوٹی کے ٹھیک ہے کیوری اور بیکرل اپشن نمبر بی کریکٹ ہے نیکس رب کے پاس ٹوٹل نمبر بونز سپائرل کالم آر ہیومن میں جو ٹوٹل نمبر بونز ہوتی ہڈیاں ہوتی تینتیس ہوتی آپشن نمبر سی کریکٹ ہے اس کے بعد فنشن آف ایس ایرپورٹ سار ایر ٹرفک کنٹرول بیکیج ہینڈلنگ سیکیورٹی آف پیسنجر آن ایرکرافٹ تو آل آف دی باو آپشن نمبر دی کریکٹ ہے اس کے بعد ایر آف 200 من has پرو ویجن آف ایٹ ویکس آف 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 سکیپ کر دیتے ہیں نیکس فنس سیکیورٹی وال آراؤ ایرپورٹ آف 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 نمبر دی کریکٹ ہے نیکس آپ کے پاس سم آف کنزیکیوٹی انٹیجر آف 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 ریس انٹیجر بتانا آپ فرس کریں ایک انٹیجر ایک دوسرا اس سے ہیر ہوگا تو ایک ڈجر زیادہ ہوگا تو ایک پلاس یا بن جائے گا تیسرا جو ہے اس طرح بن جائے ایک نمبر ہیں ٹھیک ہے تو 33 کے برابر اب لیف سائیڈ پر جمع کریں لیف افس آنسر جائے گا 3x plus 3 is equal to 33 تو یہ 3 اس طرف آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 3x is equal to آپ کے پاس 30 کتنا آ جائے گا 3x is equal to 30 اب یہ 3 اس پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپ کے پاس x بس جائے گا 10 ٹھیک ہے تو ایک ڈیجٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے 10 تو دوسرا تھا x plus 1 x plus 1 10 plus 1 آپ کے پاس 11 تیسرا تھا x plus 2 10 plus 2 12 تو اب آپ تینوں کو جمع کریں 12 plus 1 13 23 plus 10 23 تو ہائیسٹ کون سا ہے 12 ہے ٹھیک ہے اس پر کیا ہے 12 option number C correct ہے اس کے بعد ہے Mr.A reads 3x7 of a book on one day and 3x4 of remaining book on another day یہ question missing ہے لیکن اسی طرح کا question میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے کسی book سے لیا ہے ٹھیک ہے وہ بالکل سیم اسی طرح کا question ہے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے question اگر یہ question آتا ہے دوبارہ تو یہ اس قسم کا question MN reads 3x7 of a book and 2x5 یہاں پہ ہے آپ کے پاس صرف اس کا فرق ہے یہاں پہ ٹھیک ہے 3x7 اور 3x4 ٹھیک ہے 3x7 اور 3x4 یہاں پہ 3x7 اور یہاں پہ 3x4 ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس question کو پڑھ لیں ٹھیک ہے میں آپ اس کو solution بتا جاتا ہوں کہ کوئی question تھوڑا لمبا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آنا لیکن آپ کو طریقہ سمجھا جاتا ہوں صرف اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو pages رہ گئے ہیں 36 pages ٹھیک ہے یہ question میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر end والا part دیکھیں if the number of pages still unread are 36 اگر 36 pages ابھی تک unread ہے تو آپ نے کتنی book میں total کتنے pages ہیں book میں total کتنے pages ہیں تو آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے 3x7 لکھنا ہے 2x5 کی جگہ آپ نے لکھنا ہے 4x کون کیا تھا digit 3x7 کی جگہ تھا آپ کے پاس 3x4 یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 3x4 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے 3x4 اور یہاں پہ کہہ لیں گے کہ 3x7 ٹھیک ہے یہاں پہ 7x3 یہاں پہ 7x3 لکھیں گے یہاں پہ 3x4 لکھیں گے اور جو وہاں پہ question میں digit given ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ سارا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ question بھی دیکھ لیں اور اس کا answer بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اسی طرح کا question ہے تو آپ کو سمجھا جائے گی screen shot اس کا لے سکتے ہیں آپ next ہے آپ کے پاس 42 number the price of 20 articles is equal to the selling price of 24 articles cost price of 20 چیزوں کی جو اس کی selling price ہے جس پہ وہ بیچتا ہے ان articles کو وہ 24 article کے برابر ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی price same ہے تو آپ نے last again معلوم کرنے ہیں فرض کریں وہ cost price جو ہے جو اس پہ وہ خریدتا ہے وہ ایک روپی آئے ٹھیک ہے ایک روپی کی چیز خریدتا ہے تو 20 چیزیں وہ خریدتا ہے 20 روپی کے ٹھیک ہے اب selling price اس کی کیا ہے 24 روپی کی وہ 20 روپی کی وہ بیچتا ہے ٹھیک ہے 24 چیزیں جو ہے وہ 20 روپی کی بیچتا ہے ٹھیک ہے کتنے روپی کی 20 روپی کی اب 24 چیزیں اس نے لی کتنے کی ہیں 24 روپی کی ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس اس کی cost price 20 ہے ٹھیک ہے اب 24 چیزے وہ 20 روپے کی بیچ رہا ہے اور یہی 24 چیزے وہ 24 روپے میں لے رہا ہے اب دیکھیں آپ جس قیمت میں وہ لے رہا ہے وہ ہے 24 روپے اور جس میں وہ بیچ رہا ہے وہ 20 روپے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کا difference کیا ہے اس کو لاز ہو رہا ہے 24 روپے کی وہ لے رہا ہے اور 20 روپے کی وہ بیچ رہا ہے اس کا مطلب اسے لاز ہو رہا ہے 24 منس 20 دیوائیڈ بائی 24 یہ آپ کی percentage اگرے گئی تو اس کا answer آپ کے پاس آتا ہے سولہ اشاریہ ستاسٹ پرسنٹ ٹھیک ہے سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ٹھیک ہے تھوڑا سا مشکل قویسن ہے لیکن اتنا بھی ٹاف نہیں ہے تو آپ نے اس میں کہا لگانا ہے نان نابدیباو کیونکہ سولہ اشاریہ ستاسٹ پرسنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس قویسن ہے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ میسنگ ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکس قویسن میں چوالی سنبر قویسن کی جانے تو آپ نے اس کو سمپلی جمع اور ملٹیپلائی کرنا تھا ٹھیک ہے پوائنٹ ٹو ایٹ فائف کو پہلے ٹو ففٹی سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا آنسر آپ کے پاس آتا ہے اکتر اشاریہ سیونٹ ٹو فائف زیرو دوبارہ میں بتا جاتا ہوں اس کا جو آنسر آئے گا آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ کے پاس سیونٹی وانٹ ٹو فائف زیرو اس میں آپ نے یہ جمع کرنا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ زیرو زیرو ٹو فائف تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا یہ ٹھیک ہے آپشن نمبر بی کریکٹ ہو جائے گا آپ خود اسے کرتے ہیں ایزی قویسن اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ آنسر آ جائے گا آپشن بی کریکٹ ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس پینتالیس نمبر قویسن اس ایف سرویس رولز ہیو بین فریمڈ انیس سو پیچتر آپشن نمبر سی کریکٹ ہے نیکس اسلامیات کے قویسن ہے لیکن ان کے قویسن نظر نہیں آرہے آنسر نظر آرہے ہیں تو اس کو ہم سکپ کریں گے کیونکہ اس کے قویسن نظر نہیں آرہے اگر یہ قویسن ہے فرض کریں سنتالیس نمبر قویسن کہ کپڑے کی تجارت کون کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ یا کرتے تھے میرے خیال میں ٹھیک ہے آپشن نمبر سی اس میں کریکٹ ہے اب اس میں باقی جو ہیں کس قوم پر کون سا عذاب نازل ہو آپ نے دیکھنا ہے حضرت نوی علیہ السلام پر کون سا عذاب نازل ہوا ہے عدری صلی اللہ علیہ السلام کی کون پر کون سا عذاب نازل ہوئے اور شعیب علیہ السلام کی کون پر کون سا عذاب نازل ہوئے عذاب ٹھیک ہے تو ان سب کے آپ نے دیکھنا ہے کس کون پر کون کون سا عذاب نازل ہوئے نیکس قویسن کی پرپریشن کے لئے کیونکہ قویسن نظر نہیں آرہے کہ کون سا عذاب یہاں پر مہنشن ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا کمپلیٹ پیپر اس ویڈیو کو آپ نے لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ میں ہمیں بتانے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ